اگر بارننگ سٹوڈنٹس دیکھیں سٹوڈنٹس آج یہ ایکسرسائز میں آپ کو بورڈ کی مادیم سے نہیں ویسے سیمپل سٹی سے سمجھاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں بورڈ کی جوت نہیں پڑے گی لے اور شاید مجھے ایک پر یہ بھی لگا کہ یہ ایکسرسائز سمجھانی نہیں چاہیے آپ ویسے ہی کر لیں گے لیکن پھر میں سوچے بچے ہیں تو تھوڑا ہیلپ کر دیتا ہوں اس پر کا سے جو یہ سٹیٹمنٹ ہے ان میں سے کون سی سٹیٹمنٹ صحیح اور کون سی غلط ہے 35 plus 98 equal to 98 plus 35 جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی دو سنکھائے ہیں ان کا کرم بدل دیں 35 plus 98 یہاں پہ کیا کر رکھا ہے 98 plus 35 یہ دونوں equal ہی رہیں گی ان کو جوڑیں گے اور ان کو جوڑیں گے تو ان کا جوڑ کے آئے گا سیم آئے گا سیم آئے گا یہ سٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گا آپ کے true رہے گی یہ پہلی سٹیٹمنٹ آپ کے کیا ہوگی true دوسری دیکھیں آپ کا کیا ہے 49 plus 41 is a whole number یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کنی بھی دو سنکھائوں کو جوڑتے ہیں تو جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا whole number آئے گا ٹھیک ہے اور whole numbers کیا ہوتے ہیں آپ کو 0 سے لے کے آپ کے so and so تک جو بھی سنکھائے ہیں وہ ساری کیا ہے whole number تو آپ کو 29 plus 41 ان کو جو جوڑیں گے اور جو ڈیجٹ آئے گا وہ کیا ہوگا whole number ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تو یہ بھی آپ کی کیا ہوگی true next c دیکھیں 42 plus 0 equal to 0 plus 42 is equal to 0 یہاں پہ جو mean آپ کا ہے focus کس پہ دینا ہے equal to equal to 0 equal to کتنا دے رکھا 0 کیا کسی بھی سنکھائے میں 0 جوڑیں گے تو کیا اس کا آنسر 0 آئے گا نہیں آئے گا وہ سنکھائے خود آئے گی تو یہاں پہ آنسر کیا آتا 42 آتا تو اس لیے statement کیا ہو جائے گی false تو یہ statement کیا ہوگی false یہاں پہ دیکھیں آپ کا 3 plus 35 plus 9 یہاں پہ آپ کے بعد 3 ڈیجٹ ایک 3 ہے ایک 25 ہے ایک 9 ہے تو انہی کو کرم بدل کی انہوں نے کیا ہے تو کیا اور بیچ میں کیا کہہ برابر بلکل یہ برابر آئے گی آپ کے associated property کے تحت ہے تو یہ last one بھی آپ کے کیا ہو جائے گی true ہو گئی ٹھیک ہے اب ہمارا اس کا question number second دیکھیں what is a whole number in this case یہاں پہ آپ کو کیا دے رکھا ہے question number second میں جو first ہے اس میں دیکھیں کیا دے رکھا 7 plus a یہاں پہ 7 plus a plus 11 تو اب آپ کو کس پہ focus کرنا ہے equal to کی نشان دے رکھا اس کے بعد 11 plus 7 plus 8 8 تو یہاں پہ 11 ہے یہاں پہ 11 ہے 7 ہے 7 تو کون سا ڈیجٹ یہاں پہ missing ہے 8 یہاں پہ 8 آئے گا کیوں آئے گا کیوں کہ یہاں equal to کا نشان لگا رکھا تو یہاں پہ answer a is equal to تو کیا ہو جائے گا 8 سمجھ میں آگیا آپ کو صرف یہ ہی لکھنا ہے next میں b دیکھیں 17 plus 4 plus a یہاں پہ بھی آپ کو کیا ہے 3 ڈیجٹ ہے 17 plus 4 plus a اور یہاں پہ بیج میں برابر کا نشان دے رکھا یا 17 plus 9 plus یہ آپ کا برابر equal to 4 تو دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ میں ایک گلتی ہے یہ یہاں equal to کا نشان نہیں آئے گا یہاں پہ نشان آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا پلس کا نشان ہے کیونکہ equal to کا نشان تو یہاں پہ ہے ہی تو آپ کا 17 plus 4 تو 17 plus 4 یہاں پہ ہے کون سا نمبر مشنگ ہے 9 تو یہاں پہ a equal to کیا جائے گا 9 جس سے یہ دونوں آپ کا lhs equal to rhs ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اگر ہم سمجھانے کیلئے ہم کریں دیکھیں اس کا b ہے اگر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں 17 plus 4 یہ bracket ہے equal to a equal to equal to 17 plus 9 اور plus 4 تو آپ کا 17 plus 4 کیا ہو جائے گا آپ کا plus a ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو plus کر دیا 17 plus 4 کتنا ہو گیا 21 plus 9 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا کیا ہو گیا 17 plus 9 کتنا ہو جائے گا آپ کا بیٹا 26 plus 4 تو یہاں پہ آپ کا a ہے تو یہاں پہ 21 plus a equal to یہاں جائے گا 30 تو a is equal to 30 minus 21 تو a is equal to کیا جائے گا 9 یہ تو solve کرنا لیکن ہم سدھا سدھا اس کو solve ہونا کرنے کے بعد understood ہے کہ ہمیں اس پرکار سے کرم بدل دیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جو missing 17 ہے 17 ہے 4 ہے 4 ہے تو یہاں پہ a دے رکھا ہے یہاں پہ اس a کی جگہ ہے جو number اس میں نہیں fill کر رکھا وہ ہی آئے گا ٹھیک ہے next fill in the blank سے بیٹا دیکھیں ہمارا 36 plus dash equal to 82 plus 36 برابر پھر وہ یہ برابر کا نشان کرنا ہمیں دونوں left hand اور right hand برابر کرنا ہے تو یہاں 82 ہے تو یہاں پہ کیا جائے گا 82 ٹھیک ہے یہاں پہ 0 plus یہاں اگر کسی بھی سنکھیا میں 0 کو plus کرتے ہیں تو وہ سنکھیا کیا آئے گا خود آئے گی تو یہاں پہ 63801 ٹھیک ہے اب next یہاں پہ دیکھئے آپ کا equal to plus dash plus 635 equal to سنکھیا جو دے رکھے وہ ہی آئے گا اور ایسا کب ہوتا ہے جب کسی بھی سنکھیا میں 0 plus کرتے ہیں تو وہ ہی آنسر آتا تو یہاں پہ کیا جائے گا 0 next اس کا ڈ دیکھئے dash plus 87 plus 42 equal to 99 plus 87 اب آپ کو یہاں پہ فوکس کرنا ہے کیا فوکس کرنا ہے کہ دیکھیں ہمیں equal برابر کرنا تو یہاں پہ 87 plus 42 دونوں کو پلس کر دی دونوں کو پلس کر کے دیکھو کتنا ہو جائے گا اس کا 87 اور پلس 42 کتنا ہو جائے گا 9 اور 129 اور یہاں پہ آپ کا کیا ہے 99 تو یہاں پہ آپ کا زیادہ یا تو آپ اس کو ان دونوں کو پلس کر لو اور جو آنسر آئے گا وہ نہیں تو آپ اس میں سے اسی پرکار سے کر سکتا تو 87 87 اور 42 یہاں پہ 99 missing ہے تو یہاں اس سائے جو 99 آ جائے گا اور یہ 42 ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ والے جو digit ہے وہ تو یہاں جائے گا اور اس میں جو ڈیجٹ ہے وہ اس میں آ جائے گا تاکہ سیم ڈیجٹ ہونے پہ left hand equal to right hand side برابر ہو جائیں گے آپ کا دیکھیں 62 plus 48 plus 59 یہاں 62 دے رکھا تو کونسی پارٹ چھوڑ دیے اس نے 48 اور 49 تو یہاں 48 ہو جائے گا یہاں پہ 59 ہو ڈیجٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کا اب ہمارا question اس کا دیکھئے ڈیجٹ ہے ڈیجٹ ہے جاتے ہیں زڈ پلس وائی اور ان میں سے ایک جو بریکٹ میں سے ایک باہر چلا جائے گا تو آپ کے پاس اس کی یہ اے دے رکھا ہے سکسٹی ٹو پلس ایٹی تو پلس ایٹ تو اس کو ایک برٹا آپ ایسے لکھیں گے سکسٹی ٹو پلس ایٹی ٹو اور ان کو بریکٹ بوں بند کر دیں گے اور بار ایٹ برابر کا نشان لگائیں گے اب آپ کو ان جو بریکٹ میں سے ایک کو باہر چھوڑ دو پلس ایٹی ٹو پلس ایٹ ان کو آپ کر لو تو اس پرقاستے اب اب ان کو سول کر دیا آپ نے اس پرقاستے یہ آپ کے کونسے ہوگی ایسو سیٹی پروپرٹی ہوگی اس پرقاستے آپ کو ان کو دونوں کو ایڈ کر دیا کتنا آ جائے گا آپ کو فور ون فورٹی فور پلس ایٹ اور یہاں پہ آپ کا کیا ہو جائے گا سکسٹی ٹو پلس نائنٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ کیا ہو جائے گا ٹو ڈانٹی ٹو یہ آپ کا اسی پرقاستے آپ کو یہ سارے اس کے سول کر کے دکھانے نوٹ بکس میں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو نیکسٹ اگلا کیشن اس کا ہمارا کیشن نمبر فائف ہے دیکھیں نیم دو پروپرٹی ہم نے جب یہ ایکسسائز یا چیپٹر شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے پروپرٹیز ریڈ کی تھی ٹھیک ہے تو آج اب ان پروپرٹیز کو دوبارہ ریویزن کا ٹائم ہو گیا ٹھیک 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 ٹھ یہاں پہ دیکھئے 67 پلس 53 پلس 91 یہ 3 ہے x y z equal to ان کا reverse order کر دیا تو دو والی تو ہو گئی commutative property اور تین والی ہوتی ہے associative property تو یہ کونچے ہو جائے گی associative تو b ہو گئی آپ کے associative property اب 33 پلس 67 equal to 100 دیکھئے اس a اور c میں کیا difference ہے یہاں پہ c میں ان دونوں کو add کر کے اس کا result دے دیا اور یہاں پہ add نہیں کیا ان کو order change کیا ہے تو جب بھی آپ کو دو numbers کو add کر کے جو answers دے دیا جائے گا تو وہ کیا آئے گا یہ بھی whole number یہ بھی whole number جو آنے والا ہے وہ بھی کیا ہے whole number تو اس پر کر کے جو اگر لکھا جائے اور پوچھا جائے گی کونسی property ہے تو وہ ہو جائے گی آپ کے closer property کیا ہو جائے گی closer property اور 63 plus 63 6385 plus 0 جہاں پہ بھی آپ کو 0 والے پلس آئے گی وہ کیا ہو جائے گی associative property of additive property of 0 additive property of 0 تو یہ آپ کے کونچے ہوگے additive property of 0 ہو گئی اور یہاں پہ آپ کا 123 x plus y z یہ 3 ہے تو 3 والے یہ کونچے ہوگی associative property تو اس پرکار سے میں نے آپ کو یہ exercise 4.2 سمجھا دیئے ٹھیک ہے اب آپ نوٹ بک میں کر لیجئے گا باپی پہنی 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 پ